موسکر دوستو سوگتہ آپسی کاللائن ایٹا فرسٹڈی جنرل پر آفیش دوستو آپسی کے بیچھ آج جو لیٹس اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم بات کریں گے انہیتہ ہزار کو لے کر انہیتہ ہزار برتی میں دوستو اگر بات کریں سینتیسہ تین سو انتالیس سیٹوں کو جوڑ کر برتی پر راحت کو لے کر بات کرنے والے ہیں ساتھ دوستو ایک ادھکار ایک پسٹی بھی ہوئی ہے سرکار کی درنیتی کو لے کر اس مددے پر بھی ہم بات کریں گے انہیتہ ہزار پتوں پر دوستو کاؤنسل کو نکتی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں کم کڑھ آنک والوں کے دوستو بائیس سیٹوں کو لے کر بات کریں سیکنڈ کاؤنسلنگ بہت آنک مدہ ساٹھ پیسٹ پیپر دت ایمارسی والے دوستو سبھی مددے کو لے کر ہم بات کریں گے ویڈیو کو لیکن شکر کرنا بلکل نہ بھولیں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو دبا لیں جسے کہ آپ سی کو لیٹس ویڈیو نوٹفیکیشن ملتے ہیں جیدہ چینل ساتھ ویب سائٹ ویجٹ کر سکتے ہیں لنک آپ سی کو ویڈیو کی ڈسکرپشن مل جائے گا چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پیپر داد کو لے کر بیہتی لگاتا صبح سے پوچھیں سنوائی ہوئی ہے کہ میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک دوستو کئی بار ماملہ لسٹیڈ ہوا ہے کئی بار دوستو کورٹ نہیں بیٹھی ہے کئی بار نمبر نہیں آیا تو آج بھی دوستو اگر بات کریں کہ جو کورٹ نہیں بیٹھی تھی اور کورٹ کے نہ بیٹھنے کی ویسے پیپر داد مدے کی سنوائی نہیں ہو پائی ہے اگلی سنوائی کب ہوگی اس کو لے کر جیسے دوستو جو کوجلسٹر جاری ہوگی آپ سب کو بتا دیا جائے گا ابھی تک کوئی بھی جو کوجلسٹر وہ جاری نہیں ہوئی ہے اس مدے کی سنوائی تب ہی ہوگی جب دوستو مہادی بکتہ اے جی سر اپستیت ہوں گے اور جیسے دوستو اے جی سر اپستیت ہو جائے اسی دن دوستو آپ کو یہ سنوائی دیکھنے کے لئے مل جائے گی پیپر داد مدے کے لئے دوستو آج ایک اور سنوائی تھی جس کو لے کر میں نے آپ سب کو بتا دیا جو کہ تھا دوستو اینو سی کا مدر 68 یا 500 والے چینے تب رہتی ہیں ان کو باہر کرنے کو لے کر دوستو یہاں پر آپ کو بتا یہاں چکا فائل کی گئی ہے جس پر سرکار سے جواب مانگا گیا ایک ہفتے کے اندر اور ایک ہفتے کے بعد آپ کو جو سنوائی وہ دیکھنے کے لئے ملے گی جو کہ دوستو اینو سی کے بارے میں تو یہ تو دوستو آج کی اپڈیٹ ہویا تھی وہیں دوستو آپ کو ایک چھوٹی سے اپڈیٹ اور بتانا چاہوں گا حالانکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن کئی لوگ پوچھے تھے میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر جیسا کہ آپ کو بتا پیشنا پر آئیوگ کی طرف سے سرکار کی طرف سے ڈاٹا مانگا گیا تھا لیکن سرکار نے دوستو ڈاٹا بلکل بھی پیوائیٹ نہیں کیا ہے اب ایسے میں جیسا کہ آپ کو بتا او بیسی والے عبیاتی پہنچے تھے اپنے آئیوگ میں اب یہاں پر جو ایسی والے عبیاتی وہ بھی جات چکے آرچن مدی کو لے کر ابھی دوستو آرچن مدی پر کچھ بھی کہہ پانا ٹھیک نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہاں پر صحیح ہوا ہے کہ غلط ہوئے ابھی تک دوستو اسپسٹ نہیں ہے جب تک پورا ڈاٹا سرکار کی طرف سے نہیں دیا جاتا ہے اور جیسی ڈاٹا دیا جائے گا صحیح چیزیں اسپسٹ ہو جائیں گی تو یہاں پر دوستو ایسی عبیاتی پہنچے ہوئے ہیں لیکن دوستو اگر بات کہیں بھردی کو لے کر یہاں پر ابھی دو اسٹے لگایا گیا تھا اس کو نہیں اٹھا ہے حالانکہ ادھکائیوں کے بارے میں نے پہلے ہی آپ سبھی کو بتا دیا ہے یہ دوستو ساری اپ ڈیٹ ہو جاتی جس کو لے کر میں نے آپ سبھی کو بتا دیا ہے اب ہم بات کر دوستو کل ہونے والی ایک مہتمند سنوائی کو لے کر جہاں پر دوستو اگر بات کریں ادھکائی پوشٹ ہوئی ہے سرکار کی ذرنیتی کے بارے میں آپ سبھی کو بتانے تو یہاں پر دوستو آپ سبھی دیکھیں گے دیکھنے کے مل جائے گا تمام امیجز کے مادیم سے دوستو بتانا چاہوں گا لگا تھا بیادی طرح سے جو کوشش جب وہ کی گئی دوستو یہاں ڈیٹ پر جا کر کہ اگر ہم بات کریں کل ہونے والی دوستو سنوائی کو لے کر اور یہاں پر دوستو پوشٹھی بھی کی گئی جس کے بارے میں دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کی دوستو کل سنوائی ہونے والی ہے یہاں پر ادھکائیوں کی طرف سے جانکائی دی گئی ہے کہ کل کی سنوائی کے اندر سولیشٹر جنرل اپستیت ہوں گے سرکار کی طرف سے ساتھ میں دوستو اے اے جی بھی یہاں پر اپستیت رہیں گے تو ایسے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایسے پیدا بھارٹی میم کے ساتھ میں سولیشٹر جنرل تو آئیں گے اس کے علاوہ کوئی تیسا دوستو جو ایڈبوکیٹ وہ دیکھنے کے نہیں ملے والا ہے ایسی جانکائی یہاں پر دوستو بتائی گئی ہے تو پہلی اچھی خبر دوستو آپ سولیشٹر جنرل جانے والے ہیں حالانکہ امبیدے پہلے سے بھی تھی لیکن سرکار دوستو ایسی لاپاپائی نہیں کرتی لیکن یہاں پر دوستو بہتر لگاتا جو کوشش کی گئی جاننے کی اسی قرم دوستو آپ سولیشٹر سامنے اپ ڈیٹ پویٹ کر دی گئی ہے بھائی دوستو اگر ہم بات کریں سرکار کی دوستو اگرم گرنیتی کو لے کر بھی یہاں پر دیکھنے کے لئے ملا یہاں پر دوستو ادھکاریوں کے طب سے جانکائی دی گئی میں آپ سویشٹر کو بتانا چاہوں حالانکہ آپ سویشٹر کو بتائیں کہ کئی نے کے ادھکاریوں کی گلتیوں کی بیجے سے انہیتر یا سچھو کی دوستو آرسک جو نکتی وہ اٹھکی ہوئی ہے لیکن آگامی سمیہ کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائے یہاں پیشڑا بھائی آئے کو دوستو سارا ڈاٹا سومپ دیا جائے جس سے کہ دوستو آنے والے سمیہ کے اندر بھرتی پر کوئی پرواب نہ پڑے تو یہاں پر دوستو ادھکاریوں کے طب سے جو بتایا کہ میں آپ کو بتانا چاہوں ان کی طب سے کہا گیا ہے کہ سرکار کی پوری تیاری ہوگی دوستو آگامی سمیہ کے اندر جو سیتیس یا تین سو انتالی سیٹن لگی ہوئی ہے میں نے بھی آپ سویشٹر کو کئی باتا ہے جس کو پچھلی سنوائی کے اندر آپ سویشٹر کو بتایا دوستو یہاں پر لگا دیا گیا تھا دوستو بیچ میں سنوائیاں دیکھینے ملی تھی آنسے کی مددے پر یا پھر دوستو کئی مددوں پر سنوائی ہوئی تھی بیٹھ والے کیس پر سنوائی ہوئی تھی تو اس کے اندر بلکل اسپسٹ کیا گیا تھا کہ آگامی سمیہ کے اندر صرف یہاں پر انتیم جو نیڑنے کا انتظار کیا جا رہا ہے کسی کے لئے جو پردہ وہ رضب نہیں کیے گئے ایسے میں سرکار کی طرف سے سچھا میٹوں کا پورا ڈاٹا بیس دیا گیا چالیس میں تاریس کتنی سچھا میتباز ہیں کیا کہ دوستو ڈاٹا رول نمبر کو لے کر سائی جان گئی آپ سری کو بتا دی گئی ہے لیکن ایسے میں دوستو پوری پرول سمباب نہ ہے یہاں پہ دھکائیوں کی طرف سے ہی بتایا گیا کہ سرکاری جو پراتھ مکتہ ہوگی پہلے یہی ہوگی کہ آگامی سمیہ کے اندر دوستو اگر کل کے اندر جو معاملہ فائنل نہیں ہوتا ہے جسے کہ میں آپ کو بتا بھی جاتا کہ اگر دوستو کوئی اگلی ڈیٹ لگتی ہے تو سرکار کی جو کوشش ہوگی وہ دوستو بھرتی پر کیا کو یہاں سے بحال کروانا ہے مطلب جو انہتر یا سچھوں کی کاؤنسلنگ رکھی پڑی ہے اس کاؤنسلنگ کو کروا کے دوستو نفتی سمپن کرانی پڑے گی لیکن اتنا آسان ہے نہیں جتنی دوستو چیزیں دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں کیونکہ میں آپ سبھی کو بتانا چاہوں گا بی ایڈ کا مدہ بھی لگا ہوا ہے ہم نے سنگل بینچ کے اندر دیکھا ہے ڈبل بینچ کے اندر دیکھا ہے سچھا محتیوں کی طب سے تمام جگہوں پر دوستو جب کٹ اوپ کا مدہ کو لے کر بحث ہوتی ہے تو ان کی طب سے بی ایڈ کا مدہ بیچ میں لیا جاتا ہے حالانکہ مدہ یہ نہیں کہ بی ایڈ کو دوستو انسیٹی نے الیزبل کیا ہے مدہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو نمبر آف کینڈیٹ بڑھنے بی ایڈ کی وجہ سے بڑھے ہیں اور نمبر آف کینڈیٹ کے بڑھنے کی وجہ سے کٹ اوپ بڑھا ہے تو ایسے میں دوستو جب بی ایڈ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ دوستو سرکار کی پوری کوشش ہونی چاہی ہے ادھکائی کو دوستو جانکائی تو دی چاہی ہے کہ ہنڈیٹ پرسنٹ جو کوشش ہوں گی وہ یہی ہوگی کہ یہاں سے ایک پوزیٹیو رسپونس ملے اور سینتیس یا تین سو انتالی سیٹوں کو نکل روا کر کے انہیتر ہزار پردوں پر کاؤنسلنگ کروالی جائے ایسی بھی دوستو جانکائی دیکھنے کے لئے مل دیئے باقی دوستو یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا جو کہ بی ایڈ کا مدہ ہے اگر بی ایڈ کے مدہ پر دوستو پہلے سنوائی ہوگی جیسا کی ہونی والی ہے اور نومی نمبر پر کیس لگا ہوا ہے تو سرکار کو دوستو بی ایڈ کو پہلے کیلئے کرنا پڑے گا ایسی میں اگر دوستو ایسا کی آپ کو بتا ہے کہ کٹ اپ کا مدہ کل فائنل ہو جاتا ہے سینتیس یا تین سو انتالی سیٹوں کا مامرہ یہاں سے فائنل ہو جاتا ہے ساتھ میں اگر سچھا مرتو کی طرف سے اوبجیکشن لیا ہے بی ایڈ کو لیکن بی ایڈ پر سرکار ایک ماکول جواب دیتی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی لائن کے اندر بتانا چاہوں گا سرکار کی طرف سے سنشودن کیا گیا تھا بی ایڈ کے بارے میں ٹھیک ہے سرکار نے لاغو کر دیا تھا وہ سنشودن دوستو ایک ایک دو ہوجاہ اٹھا ہے سے لیکن ncde نے دوستو جو لاغو کیا تھا بی ایڈ کو یہاں پر دوستو اٹھائی زون دو ہوجا ہٹا ہے سے کیا تھا مطلب سرکار نے چھ مینے پہلے سے یہاں پر دوستو بیلڈ کر دیا گیا تھا تو یہاں پہ دوستو ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹی سی گلتی سرکار کی طرف سے ہو گئی تھی بی ایڈ کو دوستو جب ایلیجیول کرنا تھا تو اس کے اندر بھی ایک گلتی کر دی گئی تھی ٹھیک ہے تو اسی کیس کو لے کر دوستو جو ہے سپیم کورٹ کے اندر لکھوایا گیا سرکار کی طرف سے بی ایڈ کو ایلیجیول کیا گیا ایک ایک دوزہ اٹھارے کو لیکن یہاں نسیٹ نے چھے مہینے بعد ایلیجیول کیا تھا حالانکہ جو سنشودن کیا گیا تھا وہ چوبیس ایک دوزہ انیس کو کیا تھا بیک ڈیٹ میں مطلب بوتل اچھی سنشودن ہوا تھا اب اس کے اندر گلتی دوستو دیکھنے کے ملی لیکن میں آپ کو اور بھی جان کا یہ بتانا چاہوں گا سرکار کی طرف سے پچیس ماہ سنشودن کیا گیا تھا جس کے اندر جو بھول ہو گی تھی سرکار سے اس کو صدار کیا گیا صدار کرنے کے بعد میں آپ سبھی کو بتانا چاہوں گا کہ جو سنشودن لاغو کیا گیا تھا چوبیس ایک دوزہ انیس کو اس سنشودن کی جو ڈیٹ دوستو مانے گئی تھی وہ ڈیٹ مانے گئی تھی لیکن یہ والا مدہ دوستو بیڈ کی طرف سے جب بحث ہوئی تھی تو بیبچ کے لوگ تو لگائیں گے نہیں جو بیڈ کے دوستو خلاف ہیں اب ایسے میں اس کو سرکار بلکل کلیر کر دیتی ہے کہ ڈیٹ کی طرف سے جب ایلیجیول کیا گیا تھا اسی کے آدھار پر ہماری ایلیجیول مانا جائے گا کوئی راج سرکار دوستو جو یوگرہ نیدار نہیں کر سکتی ایسی چیزیں دوستو آپ کو پہلے میں نے بتا دی ہیں تو ایسے میں سرکار کی جو ترائی دوستو ہونی چیزیں بیڈ کو لے کر اچھے رہی کیسے ہونی چیزیں کی یہاں پر دوستو اگر کٹو مدی براہت ملتی ہے تو بیڈ مدی کو لے کر جو فرسانے کی کوشش تو اس کا جو پروابہ دوستو بھرتی کی پرکیہ پر کوئی نہ پڑھ با ہے ایسے میں دوستو آپ سپسی کو میں نے بتا دیا ہے باقی ادھکاری کی طرف سے جانکہ یہ بھی یہاں پر دیکھنے کے لئے مل دی ہے کہ آگامی سمیہ کے اندر دوستو جلدی یہاں سے اگر رہت مل جاتی سپیم کورٹ کی طرف سے 37349 پتوں کو لے کر یہاں سے دوستو جو ہے بھرتی کھول دی جاتی ہے تو جل چل دوستو جو کاؤنسلنگ کو نکتی جو ہے کرا دی جائے گی تو ایسے میں جو سیکنڈ کاؤنسلنگ کا انتجار کریں لگاتا بیچاری پریشان دیتے ہیں کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ پائے کہ سیکنڈ کاؤنسلنگ ہوگی تو صحیح یہ سب کو بتائیں کتنے پتوں پہ ہوگی کتنے گھڑانگ پہ ہوگی ان کو موقع ملے گا کی نہیں ملے گا ان کے لئے بھی دوستو جو دہا ہے وہ آسان ہو جائے گی تو ایسے میں کافی زیادہ میرتبور سنبائی ہونے والی ہے معاملہ فائنل بھی ہو سکتا ہے میں نے آپ کو کئی بہا بتایا بھی ہے کیونکہ یہاں پہ بھارانگ والا جو مدہ ساتھ میں سیٹو والا جو مدہ ہے اس پہ ہو سکتا ہے کہ سرکار ساتھ سے جواب مانگ لیا جائے لیکن یہاں پہ دو موتی ہے ایسے پہلا دوستو بی ایڈ کام ہوتا ہے دوسرا دوستو آپ سب کو بتائیں کہ کٹ آب کا موت ہے جس کے اندر دوسو اس پرس طور پر سرکار کی طرف سے دہات بھی مانگی کے موڈیفیکیشن داخل کر کے اور ایسی چیزیں دوسو ادھکائیوں کی طرف سے بھی دیکھنے کے لئے باقی دوستو کل کتنی تیاری دیکھنے ہی ملے گی آپ سب کو بتا چلی جائے گا دوسری تب آپ سب کو جانے والے ہیں جن کی دیکھنے کے لئے مل جائے لیکن ایسی بھی دوسو جانگائی دیکھنے کے لئے مل دی ہے کہ کل کی سنوائی کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے سرکار کو رہت بھی مل سکتی ہے یہ تو دوسو بہت ہی ہوتی انہیتر سچو کاؤنسلنگ کو لے کر ساتھ میں سینتیسہ تین سو انتالی سیٹوں کو لے کر وہیں دوسری تب سب سے بڑا سوال دیکھنے ملا تھا جو کی تھا دوسو بائیس سیٹوں کے بارے میں کیا ہونے والا کم گڑانگ والوں کو رہت ملے گی کی نہیں ملے سب سے پہلے دوسر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہاں سینتیسہ تین سو انتالی سیٹے اگر ہٹ جاتی ہیں ساتھ میں بائیس سیٹوں کو جوڑنے کی جب مانگ کی گئی ایک لاکھ سینتیسہ پردوں کے ساتھ پیچ تو ایسے میں دوسرے جوڑیں گے تو بڑا وینیفیٹ مل سکتا ہے حالانکہ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بھی تھوڑے دے پہلے بتایا کہ بائیس سیٹوں والا جو مدہ ہے ساتھ میں بھارنگ والے جو مدھی ہیں یہ کچھ ایسے مدھی ہیں جن کو دوسرے سرکار کی طرف سے جواب مانگا جائے گا حالانکہ بائیس سیٹوں کا مدہ تھوڑا سا آسان بھی ہے کیونکہ یہاں پر جس صاحب کو پہلے سے دوسرے اس مدھی کے بارے میں نولیز ہے لیکن بھارنگ کے مدے کو لے کر سرکار کی طرف سے جاری چیزیں کلیے کی جائیں گی اٹھ سڑے یا پانسو کے اندر کیا 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 دیا گیا تھا کہ سازار پر دیا اس کے بعد انہیتر ہزار میں دیا جا رہا کیونکہ یہاں پر جس صاحب کی طرف سے بھارنگ دیا تو گیا تھا لیک لیکن کتنا دینا تھا وہ ڈیسائیڈ کرنا تھا سرکار کو ٹھیک ہے تو اسی کیس کے اندر دوستو یہاں بھارنگ پر تھوڑے سمیں لگ سکتا ہے لیکن ایسے میں بائیس سیٹوں کا مدہ دوستو اگر کل کی ڈیٹ کے اندر نستائیت ہوتا یا دوستو آگے بڑھتا ہے تو دوستو کم کڑھ آنگ والوں کی دوستو بینیفیٹ تو مل سکتا ہے باقی جب تک دوستو نہیں جھوڑ جاتی ہیں تب تک کہہ پانا مشکل ہے کیونکہ سرکار دوستو کہیں نہیں کی نہیں چاہی گی کہ بائیس سیٹا جھوڑ بائیں لیکن اگر دوستو سپیم کورٹ کا آدھر سائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو سرکار کو یہاں پر جوڑنی بھی پڑھیں گی تو یہ تو دوستو بات ہو جاتی ہے بھائیس سیٹوں کے وائیم بھائیس جیسا کہ دوستو آپ کو بتا ہے کہ جیسی فرسٹ کاؤنسلنگ یہاں سے کلیے ہو جاتی ہے اور یا سی مگر دوستو بھائیس سیٹوں کا معاملہ یا تو دوستو بوجیٹ بیت آئے تو سیکنڈ کاؤنس اگر نو سی والا مدہ لگائی ہوا یہاں پر دوستو آپ کو بائیس سیٹوں کا انتظار کرنا پڑے گا تو سیکنڈ کاؤنسلنگ دوستو تب ہی جو ہے سمبن ہوئے گی جب تک دوستو فرسٹ نہیں ہو پا دیئے تب تک سیکنڈ والوں کو انتظار تو کرنا پڑے گا حالانکہ سیکنڈ کاؤنسلنگ ہنڈر پرسنٹ ہوگی یہ دوستو بات جو ہوتی آپ سوی کے سامنے وہی اگر بات کے بات آنگے مدہ کو لے کر میں نے آپ سوی کو بتا دیا ہے اگر ہو جاتا سوی کو بتائی دیئے تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی آپ شکتہ نہیں یہاں مدہ ساٹھ پیسٹ سے زیادہ دوستو جو گمبیر ہے وہ ہے سیدیس یا تین سو انتالیس سیٹوں کا اگر دوستو یہ نستائیت ہو جاتا تو ساٹھ پیسٹ بھی ہو جائے گا کیونکہ یہ ساٹھ پیسٹ کو لے کر ابھی تک جو بحث ہے وہ دیکھنے کے لئے نہیں ملی تھی اب سوال اٹھتا ہے ایمارسی والے مدوں کو لے کر میں نے کئی بات آپ سوی کو بتایا ابھیاتی پوچھتے ہیں کیا ایمارسی کا کوئی پرواب نہیں پڑے گا ابھی تک کوئی پرواب نہیں پڑے گا لیکن آگامی سمیہ کے اندر اگر دوستو آرچن کو لے کر چھیڑ شاڑ ہوگی تو پرواب دوستو آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا ابھی جاتا کہ آپ کو پتا ہے پیسٹ بھی آئو کی طرف سے ڈاٹا مانگا گیا سرکار کی طرف سے نہیں دیا گیا اب ایسی ابھیاتی بھی دو اپنی آئو کے پاس تو ایسے میں دوستو وہاں سے بھی ڈاٹا مانگا جا سکتا ہے حالانکہ سرکار کب تک دیکھے اور ساتھ میں جو اسٹے لگایا گیا سرکار کیا وہ بھی کافی جاتا مہتمند رہے گا لیکن دوستو اگر دیکھا جیتنے بھی آرچن کے مدے لگے ہوئے ان پر دوستو جب تک پوری سنبھائی نہیں ہو جاتی جب تک ڈیسیجن نہیں آ جاتا ہے تب تک دوستو اس کے بارے میں کہہ پانا تھوڑا سم مشکل ہے لیکن یہاں پر دوستو ڈیلے کر سکتا ہے لیکن ابھی تک کوئی ڈاٹا ہماری پر سے نہیں آیا کہ سرکار کی تاب سے نہیں دوستو اگر بات کریں آگامی سمیں کے اندر آتا ہے تو دوستو آپ سے کو چیزیں اس پرسٹ کر دی جائیں گی دوستو مجھے امید آپ سے کو ویڈیو پسند ہے کو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائکی شکل کرنا بلکل نہ مولے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو دبالیں جیسے کہ آپ سے کو لیٹس ویڈیو نوٹفیکیشن ملتے ہیں فل ویڈیو